اسلام علیکم ویرز امید ہوگی اللہ پاک کے کرم سے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے تو آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ امپورٹن انفرمیشن شیئر کی جا رہی ہے جس میں آپ کو بتایا جائے کہ جب آپ کی کلاسس راڑ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کی کلاسس یعنی کلاسس کے دوران آپ کے سٹڈی کی کیا روٹین ہوگی اور پریکٹیکل ورک کی کیا روٹین ہوگی کافی لوگ ہم سے یہ پرسنل پوچھتے ہیں کہ کتنی گھنڈے کی کلاسس ہوتی ہے اور کتنی گھنڈے کا پیریڈ ہوتا ہے یہ ہمیں بتا دیں اس میں کیا کیا ہمیں سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اس میں پریکٹیکل ورک ہمیں کتنی گھنڈے کرائے جاتا ہے تو ساری ریٹیل آج کے اس ویڈیو میں ہم دینے چاہ رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر فرس ٹائمیں تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ کلاسس تھوڑا ڈیلے کا شکار ہیں جب کلاسس تین اپریل یا اس کے بعد بھی آگے آ سکتی ہیں ڈیلے ہو سکتی ہیں تین چار دن اور بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ ماہ رمضان آگیا ہے اور آپ کے سلیبس کا ایشو کی وجہ سے ابھی تک یہ کلاسس مزید ڈیلے کا شکار ہیں تو کچھ انسٹیٹوٹ میں ابھی جاری ہیں کچھ انسٹیٹوٹ میں کل سے آپ کی کلاسس سٹارٹ ہو جائیں گی برنا چار اپریل سے آپ بہتر ہی ہے کہ اپنی کلرک سے وہاں یا سینئر جو آپ کے ہوں ان سے آپ رابطے میں رہیں ان سے پوچھیں آج ہم نے چلڈن ہسپٹر ملدان سے پتہ کر رہا انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کی کلاسس سٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ کو چار پان دن پہلے کلرک سے کال آتی ہے کہ آپ نے چار پان دن کے بعد آپ نے آ جانا ہے کالیج تو یہ سچویشن ہوتی ہے پہلے آپ کو ایک ہفتہ پہلے اگہہ کیا دیا جاتا ہے لیکن اس دورہ تھوڑا آن لائن کی وجہ سے اور آگے ماہ رمضان آگیا ہے اس وجہ سے ڈیلئی کا شکار ہو گیا ہے آپ کی کلاسس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سلیبس کا بھی انگلیش میڈا میں جو ہو رہا ہے اس کے وجہ سے بھی آپ کا تھوڑا ایشو بننا ہے کیونکہ سلیبس ابھی پہنچا نہیں ہے اور کیا کیا اس میں آپ کو پڑھا جائے گا وہ چیزیں ابھی بتانی ہیں آپ کو اور فیڈل بورڈ نے آر ایڈی وہ اپلوڈ کر دی ہے کال میں نے ویڈو پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ فیڈل بورڈ نے آپ سلیبس آپ کا پیٹرن شیئر کر دے گے کیا کیا اس میں پڑھا جائے گا تو اب یہ ہے کہ جب آپ کی کلاسس سٹارڈ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کی روٹین کیا ہوگی دو سے ڈیٹھ گھنڈی کی آپ کی کلاسس ہوتی ہیں دو سے تین پیریٹس ہوتی ہیں اس کے بعد آپ میں اس میں آپ کو انوارٹمی فیزولوجی کمسٹی میکرو بیالوجی یہ چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں کچھ سلیبس کے لیلیٹر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پڑھائی جاتی ہیں پریکٹیکل ورک کے لیلیٹر وہ چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں دیٹھ سے دو گھنڈے کے آپ کی کلاسس ہوتی ہیں اس کے بعد پریکٹیکل ورک آپ کو سکیا جاتا ہے وہ آپ کے ہسپیٹل میں ڈیوٹیوز لگا دیتے ہیں اور اس میں آپ کو اوئرال یعنی جو آپ کا سکریپٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ لازمی ہوتا ہے جو وائیڈ کوڈ ہوتا ہے یہ آپ کو بزار سے یعنی بہر جو مارکیٹ سے لینا پڑتا ہے تقریباً ون تھوزینڈ کا یا اس سے نیچے بھی مل جاتا ہے اور ان میں اکثر کالج کی جو روٹین دیکھی جائے تو اکثر کالجز میں روٹین ہی ہوتے ہیں آٹھ سے نو بجے کلاسز چارڈ ہوتی ہیں اور دو بجے تک ایک بجے تک ٹائمنگ ہوتی ہے یعنی نو سے گیرہ بجے تک ان کی کلاسز ہوتی ہیں اگر آٹھ سے ہے تو آٹھ سے ساڑھے دس گیرہ بجے تک ان کی کلاسز ہوتی ہیں باقی جو ٹائم ہوتا ہے ایک بجے تک تین گھنٹے وہ ایک آپ پریکٹیکل ورک سیکھتے ہیں آپ کی ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں ہسپیٹل میں یا لیبالٹیز میں اس میں آپ کو پریکٹیکل ورک گائیڈ کیا جاتا ہے کس طرح آپ نے کام کرنا وہ ساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں اور کافی لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کیونکہ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں آٹھ سیٹیز میں تو ہمیں وہاں کی روٹین کا پتہ نہیں ہے کھانا کس طرح کھائیں گے کیا چیزیں ہیں وہ ہمیں صورتحال کا پتہ نہیں ہے ہمارے کتنے اخراجات ہوں گی وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے تو جو میرے ساتھ ہوئی ہیں وہ چیزیں کافی لوگوں کے ساتھ اور بھی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے جو بے رہتے ہیں تو وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ میس حال آپ کے پاس قریب ہے گورنمنٹ کا تو وہاں آپ کے لئے کوئی پرشانی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ گورنمنٹ ہوسٹل میں رہتے ہیں پرائیویٹ ہوسٹل رہتے ہیں تو پھر آپ کو باہر بزار سے یا مارکیٹ سے یہ کھانا لینا پڑتا ہے تو بعض کار مہنگا بھی پڑ جاتا ہے وہ آپ کو خود لینا پڑتا ہے اور کچھ لوگ اپنے گھر کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کو باہر کے روٹین کا پتہ نہیں ہوتا تو بہتر یہ کہ وہ خود اپنا ایک گروپ بنا کے خود بھی یہ چیزیں کھانا تیار کر سکتے ہیں ہم بھی خود اپنے لائف میں ہماری جو ہوسٹل لائف گزری ہے سٹارڈ میں ہم کھانا جو کھاتے تھے ہمارا اکثر میدے کا پرابلم ہو جاتا تھا کھانے کے دوران کیونکہ بہر کے کھانے جو مثالے دار ہوتے ہیں ہمیں اس کھانے کے عادی نہیں تھے تو ہم سارے جو جتنی بھی ہمارے دوست تھے ہم نے یہ چیزیں اکٹھے کر کے اجسٹمنٹ کر کے وہ ہم نے خود کھانا پکایا کرتے تھے تو اس کا فیدہ یہ ہوتا تھا کہ اخراجات بھی کم ہوتے تھے اور ہماری صحتیت بھی بہتر رہتی تھی لیکن بعد میں جب پار ٹیم جابز کرنا پڑتی ہے سب سٹوڈنٹ کو تو پھر تو یہ مشکلات ہوتی ہیں کھانا پکانے کے لیے پھر تو ہمیں بہر سے ہی کھانا کھانا پڑتا تھا تو وہاں ویسے آپ بہر چلے جائیں تو وہاں فوڈ پینڈا کی بھی یہ ہوتی ہے یعنی ہوم ڈیلیوری کی یعنی ہوسٹل ڈیلیوری کی آپ کوئی بھی چیزیں ہیں بہر سے آرڈر کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایسیلی مل جاتی ہیں تو اب تو اخراجات بڑھیں گے آپ خود لگا لیں کہ آپ کے کتنے اخراجات لگ سکتے ہیں آپ جتنا ڈیلی کا کھانا کھائیں گے اتنی آپ اخراجات لگا لیں گے کیونکہ ہمارا کتنا خرچہ ہے تو میں بہتر ہی کہ میں سب کو ہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اخراجات کم کیجئے گا کیونکہ اس معاشی حالت کی وجہ سے معیشت میں دیکھا جائے آپ مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے اور آگے بڑھنے والی ہے تو بہتر ہی کہ اپنے والدین پر مزید بوجھ نہ ڈالیں اور کیونکہ موبائلز کے انٹرنیٹ کے بھی وہ بلز ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے بھی کافی زیادہ چارجز لگ جاتے ہیں سب ٹورنٹ کے ساتھ میرا مقصد ہی تھا کہ ویڈو بنانے کا اس میں آپ کو ایکسپلین کیا جائے کہ آپ کفایت شعری اختیار کریں یعنی فضور خرچی سے بچیں والدین آپ کو جو جیب خرچی دے رہے ہیں اس کا احساس کریں امید ہوگی ہماری اس ویڈو سے آپ کو کافی زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈو میں ملتے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب کر لیں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ